بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی سب مشین گن اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ دو مگزین دیے گئے ہیں کمنی سے تو صرف یہ آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے باکس میں اور کچھ نہیں دیا گیا تو دوستو یہ آپ کو 9 امیم کیلیبر کی سب مشین گن دیکھ رہے ہیں جو کی بوسنیا کی بنائی ہوئی ہے سیمی آٹومیٹک ہے 9 امیم کیلیبر سے تعلق رکھتی ہے یہاں پر اس کے اپر ریسیور کی اوپر آپ کو الفا اے سی ایس ایم جی نائن 9 by 19 امیم کیلیبر لکھا ہو مل جائے گا تو یہ سیمی آٹومیٹک لائٹ ویٹ اور بہت ہی خوبصورت سب مشین گن ہے جو کہ آپ 9 امیم کے لائسنس پر کیری کر سکتے ہیں یہ سیمی آٹومیٹک ہے فول آٹو نہیں ہے تو یہاں سے آپ یہ فائر سیلیکٹر ہے اس کا فائر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی سیپ پوزیشن میں اور فائر پوزیشن میں اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ریٹریکٹیبل بٹ سٹاک کے ساتھ آتی ہے یہ فائر پوزیشن پر آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے سائز کی حساب سے اور دوستو اگر اس کی سائٹس کی بات کریں تو اس میں آپ کو فلپ اپ فرنٹ اور ریئر سائٹ مل جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کمی سے سائٹس لگے ہوئے مل جاتے ہیں جو کہ فلپ اپ ہے آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی اوپر آپ کو ریل بھی مل جاتی ہے جس کی اوپر آپ ہر قسم کا ریڈ ڈارٹ وغیرہ سکوپ وغیرہ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیمبر بلکل خالی ہے اور ریفل جو ہے یہ سیف ہے دوستو یہ سب مشین گن بلو بیک سسٹم پر کام کرتی ہے لیکن لوک وائز اور ڈیزائن وائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اے آر فیفٹین کی طرح ہے اس کا جو مگزین ریلیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیڈ پر دیا گیا ہے رائٹ سیڈ پر اور بولٹ ریلیز جو ہے یہ لیفٹ سیڈ پر آپ کو مل جاتا ہے جبکہ اس کا جو فائل سیلیکٹر ہے یہ ایمپی ڈیسٹرس ہے یعنی دونوں سیڈوں پر ہے دوستو یہاں پر اس کے مگزین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ دو مگزین آتے ہیں کمنی سے جو کی پولیمر پلاسٹک کی بنیوئے مگزین ہے 30 مگزین کے پسٹک کے ساتھ آتے ہیں اور اس میں آپ کو ٹرانسپیرنٹ وینڈو بھی مل جاتی ہے جس سے آپ بولٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک مگزین میں لگا کے اس کا لک آپ کو چیک کرا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مگزین کے ساتھ اس کا لک دوستو یہاں پر اس کے لیفٹ سیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بولٹ ریلیز اور اس کا فائل سیلیکٹر فائل سیلیکٹر ایم بی ڈیکسس ہے یعنی دونوں سیڈوں پر ہے اور بولٹ ریلیز لیفٹ سیڈ پر دیا گیا ہے جبکہ مگزین ریلیز جو ہے یہ رائٹ سیڈ پر دیا گیا ہے تو سمی آٹومیٹک سب مشین گن جو کہ 9mm کے لائسنس پر آپ کیری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر اس کی پسٹل گرپ کی بات کریں تو یہ پولیمر کی بنی ہوئی ہے اور اس کا بٹ سٹاک پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پولیمر کا ہے جبکہ اس کا فرنٹ ہینڈ گارڈ اور اس کا اپر لور ریسیور جو ہے یہ لائٹ ویٹ الیمونیم سے تیار کیے گئے ہیں تو یہ کافی لائٹ ویٹ بھی ہے اور کمپیکٹ سائز میں یہ رائفل جو ہے یہ آپ کو 9mm کے لائسنس پر بائے کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر اس سب مشین گن کی بیرل کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس میں جو بیرل لگی ہوئی یہ سٹینلس ٹیل کی ہارٹ کروم بیرل ہے جس کی لمبائی 10.5 انچ ہے اور اس کے آگے جو مزل لگا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت لکھ پروائیڈ کرتی ہے اس رائفل کو دوستو اب آخر میں سب مشین گن کی پرائس اور اس کی ڈیمنشن آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کی بیرل جو ہے یہ 10.5 انچ ہے اس کی اوورال لینک جو ہے یہ 27.5 انچ ہے اور اس کا جو وزن ہے ٹوٹل ویٹ یہ 2300 گرام ہے اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو آج کل پشاور کے امپورٹ مارکیٹ میں یہ سب مشین گن جو ہے یہ 30 لاکھ روپے تک آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو ایسی یونٹی میڈ ان بوسنیا کی الفہ ایس ایم جی نائن نائن ایم ایم کیلیبر کی سب مشین گن کے بارے میں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے زیاد چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ